بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسی سٹائل فوڈ سکریٹ تو آج میں بناوں گی کیری کی کھٹے مٹی لونجی اور اسی کے ساتھ کیری کا شربت بھی بناوں گی جو بہت ہی ریفریشنگ سا بنے گا تو اس کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جس نے ابھی طرح ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکر کا جو بٹانے اس کو دبانے سے مائنے نئے ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو آئیے چلیے اب ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیری کی لونجی بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو اس طرح سے کیریہ لے لیے ہیں اور وہ بلکل ہی اس طرح سے کچھی ہونے چاہیے سکت ہونے چاہیے تب ہی ہماری بہت اچھی بنتی ہے وہ بلکل فریش ہونے چاہیے تو بس اس کو میں نے چھیل کر اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو ان کی اس طرح سے میں نے پتلے پتلے سلائسز کیے ہیں تو بس میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو اب میں کچھ مسالے لوں گے تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے سونس تو اسے ایک بہتی ریچ فلیور آتا ہے اور تھوڑی سی میرے کلونجی لی ہے تو اب اسی کے ساتھ اس میں میں ڈالوں گے کٹی ہوئی لال مچ تو میں نے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچ لی ہے آپ چاہیں تو اس میں پسی ہوئی لال مچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں نے حلدی لی ہے کلر کے لیے اور ہاف ٹی سپون میں نے پسا ہوا دھنیا لے لیا ہے اور اب اس میں میں لے لوں گی نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے بس تھوڑا سا ہی نمک لیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ نمک نہیں جاتا ہے اور نہ ہی زیادہ مرچ جاتی ہے تو اب میں نے پتیری میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب اس میں میں نے جو کیریہ اس طرح سے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ شامل کر دوں گی اور اس کو میں تقریباً پانچ منٹ تک بوائل کر لوں گی تاکہ یہ اچھ سے سافٹ ہو جائے تو اس کو صرف پانچ منٹ ہی لگیں گے اور یہ اچھ سے بوائل ہو جائیں گی تو بس دیکھیں تقریباً پانچ منٹ میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے تو بس اس طرح سے ہمارے بوائل ہو جکی ہے تو میں نے اس کو اس پینر میں نکال لیا ہے تو اب یہ جو پانی میں نے جس میں کیریہ بوائل کی تھی اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اس کا ہم ڈرنک بنائیں گے تو اب اس میں میں نے چینی ایٹ کر دی ہے اور اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو تقریباً صرف پانچ منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی اور اب تک میں کیری کلونجی تیار کرلوں گے تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے تو بس اس میں میں نے تھوڑا سا ہی آئل شامل کیا ہے اور اب اس میں میں نے یہ جو سوف اور کلونجی پہلے تھوڑا سی کلونجی اور سوف کو ڈالوں گے تاکہ یہ اچھے سے اس میں بھن جائے تو یہ ڈال دوں گے اور اب اس میں میں ڈال دوں گے سارے مرچ مسالے جو بھی میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے تو اب ان کو ڈال کر میں ایک سے دو سیکنڈ تک بس اس طرح سے بھون لوں گے بہت زیادہ اس کو ہم نہیں بھونیں گے ورنہ یہ سارے مسالے ہمارے جل جائیں گے تو بس صرف ایک سے دو سیکنڈ تک ہی میں نے اس کو بھونا ہے اور اب اس میں میں یہ جو کیریہ میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کو میں اس مسالے میں شامل کر دوں گے اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لوں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بلکل اسکپ مت کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تھے اسے لائک ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھئے اس طرح میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گی تو چینی آپ کی کیریوں کی کھٹی ہونے پر depend کرتا ہے کہ آپ کی کیریہ کتنی کھٹی ہیں تو اس کے حساب سے اس کے اندر چینی جائے گی تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جس طرح سے آپ کو میٹھا پسند ہو آپ اس طرح سے اس میں چینی ڈال سکتے ہیں تو میری تقریباً آدھا کلو کیریہ ہیں اور میں نے اس میں ایک پاؤ چینی شامل کر دی ہے تقریباً دو سو پچاس گرام میں اس میں چینی ڈالی ہے تو اب اس کو بھی ڈال کر میں اس میں مکس کر لوں گے اس کو لو فلم پر تقریباً پانچ منٹ تک پکا لوں گے جب تک کہ ہماری اس میں چینی میلٹ نہیں ہوتی تو ابز اس کو ہم چینی میلٹ ہونے تک پکا لیں گے تو صرف پانچ منٹ لگے ہیں ہماری چینی کو میلٹ ہوتے ہوئے اور یہ ہماری لونجی بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھا آپ نے کتنی جلدی اور کتنی جھٹ پٹ سے ہماری یہ لونجی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار کھٹی میتی سے لگتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں تو اب میں بناوں گی کیریوں کہاں ریفریشنگ سا ڈرنگ جو گرمیوں کے لیے بہترین اور زبردست سا ڈرنگ ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اب میں اس کو گلاس میں ٹالوں گے تو یہ بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ سا ڈرنگ ہے تو آپ کو لونج سے بچاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں تو اگر آپ کرمیوں میں کچن میں کام کر رہے ہیں پسینیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آپ کی بوڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کرے گا تو یہ بہت ہی زبردست ریفریشنگ سا ڈرنگ ہے اس سے آپ بہت ہی ریفریش ہو جاتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں تو میں نے دیکھیں اس میں اس طرح سے آئس کی اُسرال دیئے ہیں اور آپ کی بوڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں کالا نمک ڈال دیا ہے آپ گرمی میں سے باہر سے آ رہے ہیں بچے اگر باہر دھوپ میں کھیلتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین سا ڈرنگ ہے آپ اپنے بچوں کو بھی پلائیں اور آپ خود بھی پیئیں انجوائے کریں یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ مکس کر لیا ہے اب میں اس میں خودینے کے کچھ اس طرح سے پتی ڈال دوں گی تاکہ اس سے بھی اچھا سا ایک فلیور آ جائے گا اور اس کی کشپو اس ڈرنگ میں بہت ہی زبردست لگے گی تو اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں تو یہ دیکھیں مہترین سا ہمارا سمر ڈرنگ بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور لونجی بھی بن چکی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بے کا ملازمی دیجئے گا ویڈیو بسند آئی ہوتے سے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ